پاکستان ورسس اسٹریلیا ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ دوہزر اکیس کے دوسرے سمی فائنل میچ میں اسٹریلیا کی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ساتھ چار بڑی بیمانیہ آئی سی سی یعنی کہ انٹرنیسٹل کرکیٹ کونسل کا بڑا فیصلہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آئی سی سی نے کون سے بڑا فیصلہ کر دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اسٹریلیا اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کے درمیان ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ دوہزر اکیس کا دوسرا سمی فائنل میچ گیارہ نومبر کو شام ساتھ بجے کھیلا گیا جس میں اسٹریلیا نے پاکستان کرکیٹ ٹیم کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر اپنی فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے اب اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی وارڈ کپ دو آزار اکیس کا فائنل میچ اتوار کے دن شام سات بجے کھیلا جائے گا آپ کے خیال میں یہ فائنل میچ اسٹریلیا جیتے گا یا پھر نیوزی لینڈ جیتے گا آپ نے اپنے رائے سے ہمیں کمیٹ بار میں ضرور اگاہ کرنا ہے میں آپ سب کے کمیٹ کا انتظار کروں گا اسٹریلیا اور پاکستان کے لئے ٹیم کے درمیان جو سمی فائنل میچ کھیلا گیا اس میں ڈیویڈ وارڈا نے جو پاکستان کے لئے ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیز کو جو چھکا لگا ہے اس پر کافی زیدہ بحث ہو رہی ہے پاکستان کے لکے ٹیم کے سابق کھلاڑیوں سے میت انڈین کے لکے ٹیم کے سابق کھلاڑی بھی محمد حفیز کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈیویڈ وارنا نے جو محمد حفیز کو چھکا لگایا یہ انہوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے اس کے احساس سابق کھلاڑیوں کا مزید کہنا تھا کہ یہ بال پیچھ سے باہر جا رہی تھی اور یہ بال ڈیڈ بال تھی اس پر کوئی بھی رنز نہیں ہوتا نہ ہی یہ بال ہوتی ہے تو پاکستان کے لکے ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیز کو جو چھکا لگایا یہ ڈیڈ بال تھی اس پر نو بال دینا انتہائی نامناسب بات ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے میچ کے دوران میچل سٹارک نے ایک نو بال کروئے جو کہ امپائر نے نو بال نہیں دی اس پر بھی کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کس طرح کے امپائر ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دوہزر اکیس میں امپائرنگ کر رہے ہیں اس کے احساس پاکستان کے لکے ٹیم کے ساتھ پوری قوم کی دعاوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی مدد بھی تھی کہ ڈیویڈ وارنر بال کو ٹچ کیے بغیر ہی آؤٹ ہو گئے ہیں ان کو بتا بھی نہیں چلا کہ میری گین نے میرے بیٹ کو ٹچ بھی کیا ہے یا پھر نہیں کیا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دوہزر اکیس کا جو دوسرا میچ کھیلا گیا ہے اس چیز پر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ اس میچ میں بہت بڑی بیمانیاں کی گئی ہیں اب پاکستان کے لکے ٹیم کے شائقین آئی سی سی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میچ کو دوبارہ سے کروایا جائے